بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم لیسن فائف کریں گے قرآن پاک کا انشاء اللہ عزیز 47 آیات تک ہم سورت بکرہ کی کر چکے ہیں اسے آگے ہم سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد یہاں سے ہم سٹارٹ کریں وَتَقُولُ يَوْمًا مَلَّا تَجْزِي نَفْسٌ اَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَإِذْ نَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَالْأَزْعَابِ يَزَبِيهُونَ أَبْنَآكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بَكُومُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَقْرَقْنَا أَلَا فِرَوْنُ وَأَنْتُمْ يَنْزُرُونَ وَإِذْ وَأَدْنَا مُوسَى أَرْبَيِّنَا لَيْلَةً سُمَّ مَتَّخَزْتُمُ الْإِجْلَىٰ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ذَالِمُونَ سُمَّ أَفَوْنَا أَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آئِي آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ نَلَأَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَإِذْ كَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ذُلُمْتُمْ ذَلَمْتُمْ أَنْفُسَهُمْ بِإِتِّخَازِكُمُ الْإِجْلَىٰ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْدَا بَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّهِيمُ وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْهُ مِنَا لَكَا حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَخَسَّتْكُمُ السَّائِكَاتُ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ ثُمَّ بَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَزَلَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ قُمُلْ غَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَّلْوَا قُلُو مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا زَلَلَلْنَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اچھا جی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری یہاں پر 57 آیا تک یعنی 47 سے لے کے 57 تک آیاد ہم نے پڑھی ہیں اچھا دوستو اس میں آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ سمپل طریقے سے پڑھتے ہیں مقصد یہ ہے ہمارا کہ اس کا ایک سرور آپ کو پہنچنا چاہیے آپ مجھے کمنٹس کیا کریں اگر میرے پڑھنے میں اور کچھ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چینجنگ کرنی چاہیے تو میں متوجہ ہوں آپ مجھے کمنٹ کیے کہ میں کس طرح سے پڑھوں اور بہتر کیسے پڑھ سکتی ہوں اور اگر کوئی میری غلطی ہو جاتی ہے فور ایکزمپل انسان غلطی کا پتلا ہے تو آپ میری رہنمائی کیا کریں ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی ترجمہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ ناکام آئے گی اب آپ دیکھیں ترجمہ میں ہی ہمیں ایاں ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کی دن کا ذکر ہو رہا ہے اور کوئی جان اس دن کام نہیں گی یعنی ماں بیٹے کو نہیں بچانے گی بیٹی ماں کو نہیں بچانے گی باپ بیٹی کو نہیں بچانے گا اور بیٹا باپ کو نہیں بچانے گا یعنی عجیب سی کیفیت ہوگی نفسہ نفسی کا دور ہوگا سب کو جو ہے نا ان کو اپنی جان کی فکر ہوگی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہے سفارش وہ قبول بھی نہیں ہو نہیں اور نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد کی اور ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ان کی یعنی ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور جب ہم نے تم کو فیرون کے لوگوں سے چھڑایا اور تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو جیتی رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری عزمائش تھی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیات میں کہ جب فیرون کا ہوا تھا فیرون کا واقعہ جو ہے موسلی لوگ بلکہ ہم بے شمال لوگ جانتے ہیں دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ظلم کرتا تھا جو ظلم ہیں وہ بے شمال تھے لوگوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عزمائش سے بھی تو ہم نے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عزمائش میں ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے پیور سے کر دیتے ہیں جیسے خالص کر دیتے ہیں اور پھر جب ہمیں راحت دیتے ہیں نہ اس راحت کا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مشکل سے بھی نکال لیتا ہے عزمائش سے بھی نکال لیتا ہے اپنے بندوں پہ رحم بھی کر لیتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس بات پہ آجا جی اب ہم کہاں پہ تھے یا اب عزمائش والی بات پہ تھے ایک منٹ ہاں جی اب ہے اور جب ہم نے دریا کو پھار کر تمہیں پھار کر آیا اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں نے حضرت آبارہ تھا وہ جو ان کے پاتھ تھا کیا کہتے ہیں ایک سٹکسی تھی تو وہ کیسے سمندر کے دوش سے ہو گئے پھر بچایا کہ تم کو اور ڈبا دیا ڈبو دیا فیرون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا اور ماشاء اللہ سمندر میں سے رستہ نکل گیا مسلمانوں کے لئے اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس رات کا پھر تم اس کے بعد بچھڑے کے معبود بنا لیا تم ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہے پورا بچھڑے کا اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اب تم جو ہے بعد تم کو معاف کر دیا یعنی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا اتنی بڑی ہوتی کر کے تو تم شکر گزار رہو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کھا گیا ہے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرح متوجہ اور اپنے مجرموں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لئے یہ پیدا کرنے والے کی نزدیک بہتر ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول سنمائے بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تم کو بجلی نے پکڑ لی اور تم دیکھ رہے تھے اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو یہاں تک جو ہے ہم نے یہ مکمل کیا آج کا لیسن اور بہت ایک خوبصورت واقعات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں بسیکلی ہمارا کام ہے سیکھنا اور سیکھانا اور مجھے نہیں لگتا اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب اس دنیا میں بھی ہے یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کہہ لیں ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمد بنایا اور ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے بار بار شکر کیا کریں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نہ کرے کافروں یا منکروں میں سے نہیں بنایا ہمیں مسلمان فیملی میں پیدا کیا ایک بار خوبصورتی سے درود پاک پڑھتے ہیں در جسپی سے اللہ اللہ بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا آپ کو بہت شکریہ یہ لیسن کو سننے اور سمجھیں گا جزاک اللہ خیر موسیقی